سی ٹیو کی ماں تحت عملے سے مبینہ بدتمیزی ڈیوٹی تبدیل کرنے کی درخواست پر سی ٹیو نے گالیاں دی دھکے مارے وارڈن قرم کا الزام داستان سناتے ہوئے وارڈن رو پڑا مغل پورا سیکٹر میں ریپورٹ درج کروا دی سی ٹیو کیپٹرن ریٹائرڈ لیاکت علی ملک کہتے ہیں وارڈن قرم کو اس کی مرضی کے جگہ پر تائنات کیا دو روز بعد پھر تبادلے کی درخواست دے دی بدسلوکی والا کوئی معاملہ نہیں ترجمان سی ٹیو کا کہنا تھا کہ معاملے کی انکوئری ایس پی سی ٹی ٹرافک کر رہے ہیں بہار رنگ اور خوشبوں کا موسم آ گیا شہر میں جشنے بہارہ کا ہو گیا آغاز لاہوریے میوزیکل لائٹ ثقافتی رکس اور آتش بازی کا شاندار مظاہرہ دیکھنے کے لیے ہو جائیں تیار پانچ بڑے پاکس میں مینی سرکس اور فوٹ گالا کا بھی ہوگا ان اکاد تقریبات اٹھائیس مارچ تک جاری رہیں گی پی ایچ اے نے شیڈیول جاری کر دیا الڈیو ایم سی کی ڈیڈ لائن ختم شہر سے گندگی نہ اٹھائی جا سکی پانچ سو گاڑیاں اور آٹھ ہزار ووک از ان ایکشن نتائج نظر نہ آسکے ایم ڈی الڈیو ایم سی خالد نظیر وٹو کہتے ہیں شہر کو مکمل صاف سترہ بنانے کے لیے مزید ایک روز لگے گا چار روز میں دس ہزار ٹن کوڑا اٹھا لیا سفائی کا عمل جلد مکمل کرنے کے لیے دیگر محکموں کی بھی خدمات حاصل کی گئی ہیں کوڑا کر کر ڈم کرنے کے لیے لینڈ فل سائٹ پر خصوصی انتظامات کیے گئے پنٹس کی کمی سکولوں پر بھاری پڑھنے لگی سرکاری سکولوں کی ایمیڈنسی میں اطلاع دینے والی سی میں بند چھ ہزار سی میں ادمیدائیگی کے باعث بند ہوئی اساتذہ کہتے ہیں چھ ماہ سے سرکاری سکولز کو نون سیلری بجٹ نہیں ملا ہم اپنی تنخواہوں سے یہ سم آن نہیں کر سکتے ڈسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹی کے حکام کہتے ہیں فنڈز کی منظوری ہو گئی ہے ایک ہفتے میں نون سیلری بجٹ جاری کر دیں گے فنڈز کی کمی ترقیاتی منصوبوں میں بھی رکاوٹ بن گئی ایک موریا پل اور سرکولر روڈ توسی منصوبہ مشکلات کا شکار تعمیرات کا آغاز کروانے کے بعد فنڈز روک لیے گئے لینڈ اکوزیشن کے لیے سینتس کروڑ روپے کی رکھ مقتص کی گئی تھی وفاقی حکومت صوبوں کے حقوق غزب کر رہی ہے مجھے پتا ہے کہ پنجاب میں بھی اپوزیشن کو ایک نلکہ تک نہیں دیا جا رہا ملکی حالات کے پیشے نظر ابھی چپ ہیں سیاست کرنے پر آئے تو بہت اچھا کھیل کھیل سکتے ہیں سابق صدر عاصف علی زرداری کی زیر صدارت پیپلز پارٹی پنجاب کی قیادت کا اجلاس جنوبی پنجاب سے پنجاب کے دوروں کا آغاز کرنے کا اعلان وزیریلہ پنجاب سردار عثمان گزدار سے سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز علاہی کی ملاقات اتحادی حکومت کے معاملات اور پارلیمانی امور زیرے بحث آئے حکومتی معاملات مشاورت سے چلانے پر اتفاق کیا گیا ملاقات میں ایم این اے چودری مولی صلاحی بھی موجود رہے پنجاب اسمبلی کا سپیکر چودری پرویز علاہی کی زیر صدارت پی جلاس وزیریلہ سردار عثمان گزدار اور اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز وزیر قانون راجہ بشارت فیاض الحسن چوہان عبدالعلیم خان اور دیگر کی شرکت حکومت کا سکی کا سامنا وزیریلہ کی موجودگی کے باوجود قورم پورا نہ ہو سکا پی ایسر پور کو لاہور سے کراچی منتقل کرنے سے دنیا کو بزدلی کا تاثر گیا فیصلے پر نظر ثانی کی جائے افواج پاکستان اور عوام کسی بھی خطرے سے نیبنٹے کے لیے تیار ہیں وارث کلو کا خطاب کھلاڑیوں کا سامان ائرپورٹ پر نہ پہنچنے پر میچ منتقل کیے راجہ بشارت کا جواب جب بھی قوم پر کڑا وقت آیا سب ایک ہو گئے ملکی تمام سیاسی جماعتیں ملکی معاملات پر متحد ہیں پاکستان نے ہمیشہ امن کا پیغام دیا بھارت کو سمجھنا چاہیے کہ امن میں ہی ترقی کا راستہ ہے ترقی کے لیے مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ کر بات کرنا پڑتی ہے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی غیر رسمی گفتگو بولے ہمیں جب بھی چیلنج کیا گیا تو مسلح فاج نے قوم کو مایوس نہیں کیا من پسند محکموں کی فرمائش 38 پارلیمانی سیکیٹریز کو محکمے الارٹ نہ ہو سکے وزیراعلا پنجاب نے 38 پارلیمانی سیکیٹریز کا نوٹیفکیشن ساتھ فروری کو جاری کیا ذرائع کا کہنا ہے کہ پارلیمانی سیکیٹریز کی جانب سے من پسند محکموں کی فرمائش پر معاملات ٹھپ ہو گئے بیشتر پارلیمانی سیکیٹریز محکمہ کی الارٹمنٹ نہ ملنے پر بدلی کا شکار وزیراعلا نے بگڑے معاملات حل کرنے کے لیے وزیراعظم سے مدد مانگ لی پنجاب اسمبلی کے سپیکر چودری پروے زلاحی سے عبدالعلیم خان کی ملاقات موجودہ سیاسی و سرحدی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات میں صوبائی وزیر قانون بشارف راجہ چودری زہیر الدین اور شویب صدیقی بھی موجود رہے پی ایسل میچز کی ٹکٹ شائقین کی پریشانی خاتم آن لائن ٹکٹ لینے والوں کو گھر بیٹھے رقم ملے گی چند روز میں رکوم اکاؤنٹس منتقل ہو جائیں گے دگر کو اٹھارہ مارچ سے ٹی سی ایس سینٹرز جانا پڑے گا پی سی بی نے شیڈیول جاری کر دیا ادھر پی ایسل کے لیے ریلوے کا خصوصی ٹرینے چلانے کا فیصلہ لاہور سے کراچی کے لیے اضافی کوچز لگائی جائیں گی جلد ہی ٹکٹس ریزرویشن سینٹرز پر دستیاب ہوں گی آن لائن بکنگ کی سہولت بھی موجود ہوگی ریلوے ہو کام فضائی آپریشن کی موتلی کے آفٹر شاکس ائرپورٹ تو کھل گیا لیکن مسافروں کی پریشانی کم نہ ہوئی کبھی تیاروں کی کمی تو کبھی دیگر تکنیکی وجوہات فلائٹ آپریشن معمول پر نہ آ سکا آج پھر بتیس پروازیں اڑان ہی نہ بھر سکیں امریکہ، کینیڈا، یورپ سمیت دگر ممالک جانے والے مسافر پریشان ٹکٹس کے حصول اور سیٹ کنفرمیشن کے لیے کامی ائرلائن کے دفتر میں رش رہا فضائی مسافروں کو دھچکا پی آئی اے سمیت نیجی ائرلائنز کے کرائے آسمان سے باتیں کرنے لگے کراچی جانے کے لیے پی آئی اے کا دو درفہ کرایا چالیس سے پینتالیس ہزار روپے مقرر لاہور سے سیرین ائر کا کرایا اٹھتیس سے چالیس ہزار روپے رکھا گیا ائر بلو کم از کم کرایا سینتیس سے انتالیس ہزار روپے تک وصول کرنے لگی ٹرائیول ایجنٹس نے فضائی آپریشن کی مواطلی کو مہنگائی ٹکٹس کا ذمہ دار ٹھہرا دیا بہت اچھا لگا پاکستان جندہ باد پاکستان جندہ باد پاکستان جندہ باد پاکستان جندہ باد پاکستان راکی اچھا لگا ہے چار دن سے یہاں پہ تھے ہم کو کسی جس کی تکلیف نہیں ہوئی الحمدللہ راستے کھلے ہم چاہتے ہیں کہ آگے بھی امن شانتی رہو اس راستہ چلتا رہے امدوسن ملک کا ایک اور ایسا نکدام بھارتی جاریت سے بند ٹرین بھی چلا دی گئی سمجھوتا ایکسپریس ایک سو پچاسی مسافروں کو لے کر لاہور سے بھارت روانہ ہوئی مسافروں کے پاکستان جندہ باد کنارے سمجھوتا ایکسپریس کے ذریعے بارہ پاکستانی مسافر بھارت سے واگا بارڈر پہنچے کوئی بھی بھارتی مسافر نہیں آیا مسافر اپنے وطن واپس پہنچنے پر خوش خطے میں مودی نے چلبل پانڈے بننے کی ناکام کوشش کی مودی تیس سیٹے اضافی جیتنے کی ایک خواہش من تھے پورا الیکشن ستے اناس کرا لیا ابھی نندن کا تیارہ مودی اور بھارت کی زلط کا استارہ بن کر سامنے آیا صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کا الحمرہ میں تقریب سے خطاب کہتے ہیں بھارت نے اٹھائیس فروری کی رات چار مقامات پر مزائل حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا ہم نے بارہ مقامات کا تائین کر لیا بارہ مقامات کی ریپورٹ ملتے ہی مودی کا منصوبہ رفو چکر ہو گیا کمر میں درد ہے ہاتھری لگا کر جانے دیں شہباز شریف کی آسیانہ ہاؤزنگ اور رمضان شگر ملز کیس میں عدالت سے استدعا وقت ضائع نہیں عدالتی کا روائی کر رہا ہوں شہباز شریف کرسی دیں بیٹھ جائیں جج احتساب عدالت سید نجم الحسن کے ریمارکس حمزہ شہباز بھی عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے شہباز شریف کو جانے کی اجازت دے دی ریفرنس کی کوپیاں فراہم نہ کی جائیں وکیل شہباز شریف ریفرنس کی کوپیاں فراہم کر دیتے ہیں اس میں کیا مسئلہ ہے جج سید نجم الحسن کوپیاں ملزیمان کو فراہم کر دی گئیں کیس کی سامات سولہ مارچ تک ملتوی تضلیل ہو رہی ہے احتساب نہیں انتقام لیا جا رہا ہے آٹھ بائے بارہ کے سل میں دو افراد قید ہیں جیل میں علاج بھی نہیں کروایا جا رہا پیرگون ہاؤزنگ سکینڈل کیس کی سامات خاجہ ساد رفیقہ جیل میں ناکس سہولیات کا شکوا پیرگون ایک غیر قانونی منصوبہ تھا خاجہ برادران کو بقائدگی سے پیسے آتے رہے نیب وکیل پروسیکیوٹر خاجہ برادران کے جوڈیشل ریمانڈ میں انیس مارچ تک توسی شہباز شریف حمزہ شہباز اور خاجہ برادران کی احتساب عدالت میں پیشی لیگی مرد و خواتین کارکونوں کی نعرے بازی ایم پی اے یاسین سہل بولے شیر پنجروں میں بند ہیں پیشیاں عمرانی حکومت کو کامیاب کرنے کے لیے ہیں قائدین کے خلاف جھوٹے مقدمات نائنصافی ہیں فواد حسن فواد کا نو ماں سے ریفرنس دائر نہ کرنے پر شکوا نو ماں سے بندہ جیل میں بند ہے نیب ڈاک بھیج کر سو جاتا ہے نیب بھکام خود اسلامباد جائیں اور ریفرنس لائیں عدالت کا LDA سیٹی اور غیر قانونی سسجاد کیس میں تفتیشی افسر پر اظہار برہمی آئندہ سماعت پر ہر صورت ریفرنس دائر کرنے کا حکوم LDA سیٹی کیس میں یہاں چیما کیس کی بھی سماعت عدالت کا نیب بھکام کو دوبارہ پیشی پر حتمی ریپورٹ پیش کرنے کا حکوم دونوں کیس کی سماعت 19 مارچ تک ملتوی کر دی گئی سانیہ مورل ٹاؤن جی آئی ٹی کی تحقیقات پولیس ملازمین تک محدود تمام پولیس افسران اور اہلکاروں کے بیانات کلم بند کر لیے گئے شہباز شریف سمیت کوئی بھی سیاسی شخصیت جی آئی ٹی کے سامنے نہ پیش ہوئی بطور فیملی جج ججز کو بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا ٹریننگ کے بعد ججز کو فیصلے کرنے میں آسانی ہوگی بروقت انصاف کی فراہمی کے لیے ججز کو کردار ادا کرنا ہوگا جو ریشل اکیڈمی میں فیملی ججز اور سیول ججز کی ٹریننگ کا آغاز کیا گیا چیف جسٹس ہائی کورٹ سردار شمیم خان کا تقریب سے خطاب فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز ویمن چیمبرز بہاولپور کی اخوت فانڈیشن کے سربراہ ڈاکٹر امجد ساکیب کے اعزاز میں تقریب سینئر نائب صدر ساتھ چیمبر آف کامرس افتخار علی ملی کی خصوصی شرکت ڈاکٹر امجد ساکیب کہتے ہیں ملک بھر کے تمام ویمن چیمبرز کے ذریعے خواتین کو آسان کاروباری کرزے دیے جائیں گے پاکستان میں فوٹبال کو بہتر مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں پی ایف ایف کی سابق انتظامیہ نے فیفا ہاؤس بیلڈنگ کا برا حال کیا پاکستان فوٹبال فیڈریشن کا سالانہ کیلینڈر بھی جاری کر دیا گیا صدرے پاکستان فوٹبال فیڈریشن سگید اشفاق حسین شاہ کی پریس کانفرنس حضرت شاہ نائت قادری کے دو سو تیرانوے سالانہ ارز کی تقریبات جاری گوئرن پنجاب چودری محمد سرور کی مزار پر حاضری فاتحانی چادر بھی چڑھائی بولے اولیہ اللہ نے بھی ہمیں امن کا درس دیا ہے ہم جنگ نہیں امن چاہتے ہیں جاریت کا بھرپور جواب دیں گے بیس کروڑ عوام پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ریس کورس میں پاکستان پاک میں پینٹنگز کے مقابلوں کا احتمام کیا گیا طلبہ اتارے بات نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے پینٹنگز کے ذریعے ملکی ثقافت کے رنگوں کو اجاگر کیا گیا وفاقی وزیر اطالین شفقت محمود اور چیئرمن پی ایچے یاسد گیلانی کی شرکت موسیقی